اب بعض افعالوں کہتے ہیں کہ یہ اتنا طویل عمل ہم انجام نہیں دے سکتے یا یہ کہ ہم سورے اتنی اچھی طریقے سے نہیں پڑھ سکتے تو پھر امام نے دوسرا طریقہ بیان کیا اور ارشاد فرمایا دوسرے طریقے کے بارے میں وَإِن لَمْ تُحْسِنِ ذَلِكَ وَلَمْ تُحْسِنِ اگر آپ ان سوروں کو نہ پڑھ سکیں گے اگرچہ آپ نہیں پڑھ سکیں گی تو پھر کیا کر رہے یعنی پہلے سورِ حمد پڑھیں سو دفعہ پھر سورِ توحید پڑھیں سو دفعہ پھر آیت الکرسی پڑھیں دس دفعہ پھر اس کے بعد بجائے سورِ انام کے اور ان سوروں کے اور پھر ان شقاق سے کے آخر قرآن تک پڑھنے کے ہزار دفعہ سورِ توحید پڑھ لی جائے اور یہ دوسرا طریقہ انتہائی آسان ہے کہ جو لوگ ان سوروں کی وجہ سے اس عمل کو انجام نہیں دے پاتے کہ ہماری زبان اتنی روا نہیں ہے اور اگر ہم پڑھیں تو عموماً غروب تک ان سوروں کی تلاوت سے فارغ نہیں ہو پاتے خصوصاً کب کہ جب سردیوں کا زمانہ ہو کہ جب سورت جلدی غروب ہوتا ہے تو ایسی سورت میں یا اس سورت میں کہ جب تھکن ہو یا اس سورت میں کہ جب تلاوت نہ کر سکتے ہیں وہ اچھی اس میں غلطیاں ہو یا یہ کہ ٹائم بہت لگتا ہو تو پھر ہزار دفعہ سورت وحید پڑھ لی جائے ان سوروں کے بجائے تو ایک طریقہ مشہور طریقہ دوسرا طریقہ کہ جس میں ہزار دفعہ سورت وحید پڑھ لیا جائے اسی طریقے کو بیان کیا ہے شیخ مفید نے لیکن فرق بس اتنا سا ہے اور لگتا ہے کہ شاید یہ بھی وہی دوسرا طریقہ ہو کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ جب وہ سور مخصوص اچھی طریقے سے نہ پڑھے جا سکتے ہو نصف رجب کو یا یہ کہ ان سور پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے حمد کو پڑھا جائے سو دفعہ آیت القرسی کو پڑھا جائے دس دفعہ اور ہزار دفعہ سور کو پڑھا جائے یعنی سور توحید کو پڑھا جائے آخر میں شیخ مفیدن طریقہ جو بیان کیا اور جو دوسرا طریقہ روایت میں بیان ہوا اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں سور حمد کے بعد سو دفعہ سور توحید کا ذکر نہیں ہوا ڈائرٹ دس دفعہ آیت القرسی کا ذکر ہوا پس بہتر یہی ہے کہ اگر کوئی پہلے طریقے کے مطابق عمل نہ کر سکے تو پھر وہ دوسرا طریقہ یعنی سو دفعہ سور حمد سو دفعہ سور توحید پھر دس دفعہ آیت القرسی اور پھر ہزار دفعہ سور توحید یعنی گیارہ سو ہو جائیں گی شیخ مفید کے طریقے کے مطابق بس ہزار دفعہ سور توحید اور جو سور حمد کے بعد سو دفعہ توحید ہے اس کا ذکر نہیں ہے اب ممکن ہو کہ کوئی اور روایت ہو جو ان کو ملی ہو اور ممکن ہے کہ اسی طریقے کو انہوں نے نقل کیا ہو چوتھا طریقہ جو سید ابن تاؤس نے بیان کیا اقبال العامال میں اور وہ یہ انہوں نے فرمایا وَأَقُول کہ میں یہ کہتا ہوں رَعَائِتُو بَعَضَ الرَّوَاعِيَاتِ اور میں نے بعض روایات کو دیکھا وَيَحْتَوَلُ عَنْ يَقُونَ ذَلِكَ لِأَهْلِ ضَرُورَاتِ اور یہ جو طریقہ ہے مجھے لگتا ہے کہ جن کی بہت زیادہ ضرورت ہو اور وہ نہ کر سکتے ہوں بورے عمل کو یا یہ کہ وہ سفر میں ہوں یا یہ کہ بہت زیادہ ان کی کوئی مشکل ہو تو وہ کیا کریں فَيُجْزِي فَيُجْزِيهِ قَرَاتُ قُلْهُوَ اللَّهُ وَأَحَدْ مِيَتُو بَرَّتِنُ کہ وہ نماز زہرہ سر کے بعد عمل امی دعوت کو اس طرح سے انجام دے دیں کہ پہلے وہ چیزیں پڑھیں ان سوروں کے بجائے سو دفعہ سور توحید پڑھ لیں اب یہیں سے ایک جواب یہ مل جاتا ہے کہ اگر کوئی سفر میں بھی ہو تو اس عمل کو انجام دے سکتا ہے وہ سفر میں روزے نہیں رکھ سکتے تو بس ایک سوال کی پیدا ہوتا ہے کہ جو روزے نہ رکھ سکتا ہو وہ کیا کریں بیمار ہے عمر زیادہ ہو گئی ہے اب وہ چاہتا ہے عمل امی دعوت کریں تو وہ بھی ان تاریخوں میں یعنی پندرہ رجب کو عمل امی دعوت کو انجام دے سکتا ہے کیونکہ وہ روزے نہیں رکھ سکتا عمل بہت ہی بہتر ہے لیکن کیونکہ یہاں پہ روایت سے صدنات ہوا کہ سفر میں اس عمل کو یا جب مشکل ہو یا بہت کم وقت ہو تو سو دفعہ سورة توحید پڑھ کے بھی انجام دیا جا سکتا ہے تو سفر سے واضح محسوس ہوتا ہے کہ پھر روزے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو صحیح معنی میں عمل ہے اس کا یا اولفاظت دیگر تمام فضیلتوں کے ساتھ وہ عمل اسی صورت میں ہوگا اور جو بہترین وقت ہے اور بہترین شرائط کے ساتھ تیرہ چودہ پندرہ رجب کو روزہ رکھا جائے پندرہ کو بعد زہر اس عمل کو انجام دیا جائے برحمتك يا ارحم الراحیم وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہیم ڈاگرام لے ڈاگرام لے ڈاگرام لے موسیقی